اکبر کا الہاد و بدینی کتنے زور و شور سے آگے بڑھا تھا مگر حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی ایک فقیرانہ صدا نے ایک فقیرانہ آواز نے اور ان کے ایک فقیرانہ مشن نے جس میں نہ مال و دولت کی فراوانی ہے نہ افواج کے فوجوں کے لشکر ہیں نہ اسلحہ وغیرہ کی کوئی تصور ہے نہ مسلح جد و جہد کی کوئی معاملہ صرف ایک اللہ کا فقیر ہے جس نے آواز لگا دی اور اس پہ گامزن ہو گیا اور اس موثر انداز میں انہوں نے اس مشن کو پھیلایا ایسی استقامت کے ساتھ کہ اکبر کی اور جانگیر کی تیز آندیاں جو ہیں وہ بالاخر اس کے سامنے آتے آتے مقابلہ کرتے کرتے خود ہی کمزور پڑ گئی اور ان کے رخ بدل گئے سب کچھ بدل گیا یہاں سے پاکستان کی وہ فکر آئیڈیولوجی جو ہے وہ اصل میں زندہ ہوتی ہے یہاں ہوا تھا سب سے بڑا خطرہ پیدا یہ بھور آیا تھا ہماری تاریخ میں بہت بڑا کہ جس کے اندر ہم پورے گپ ہوتے جا رہے تھے اس بھور کے اندر ہے بھور ہوتا ہے نا جب اس میں کوئی چیز آ جائے تو کیا ہوتا ہے پھر تو ہم اس میں گپ ہوتے جا رہے تھے مگر حضرت مجدی الفیسانی رحمت اللہ نے اس بھور سے نکال دیا اور پھر چلا دیا آگے اور اچھی طرح یہ بات راسک کر دی کہ تم ایک مسلمان قوم ہو اور تم ایک الگ قوم ہو تم کسی اور مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو تم دوسری اقوام کی طرح نہیں کیا صرف کھانے پینے اور چرنے چگنے کے لیے بھیجے گئے ہو تمہیں الگ سے تیار کیا ہے بنایا گیا ہے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تمہاری تاریخ جدہ ہے تمہارے ہیروز الگ ہیں تمہاری تعلیم کچھ اور ہے تمہاری منزل دوسری ہے تمہارا مشن الگ ہے یہ سب انہوں نے بتایا جب انگریز یہاں پر آیا اور یہ انیسویں صدی کا زمانہ دا اب اس حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بعد کوئی دو سو تین سو سال کے بعد انگریز نے یہاں پر بقیدہ کبزر کیا اور یہ غیر مسلم اقوام پوری تیاری کے ساتھ دنیا بھر میں پہنچیں اٹھارمی صدی میں مغرب دنیا کے اندر ان لائٹنمنٹ کی تحریک چلی روشن خیالی کی تحریک چلی جدید علوم سے ہم آنگ جب وہ ہو گئے اور ان کے دروازے اس کے لئے کھل گئے یہ بھی مسلمانوں کی بدولت ہوا یہ الگ بات ہے کہ خود مسلمان ہیں ان جدید علوم کے اندر پیچھے رہ گئے لیکن وہاں جو دروازے کھلے اور جو روشنیاں پھیلیں وہ سب مسلمانوں ہی کے دیوں سے روشن ہو کے گئے ہیں کی تاریخ ہے پوری یہ ایک الگ بحث ہے تو انگریز جب اٹھاروی صدی میں وہاں ان لائٹنمنٹ ہو گئی ہے اور روشن خیالی پوری طرف پھیل گئی تو انہوں نے اب ایک نئی پاور کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کیا اور اسی کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا کو مسخر کرنے کا پکرام بنا لیا چنانچہ ان عزائم کے ساتھ وہ باہر نکلے اور انیسویں صدی میں انہوں نے تقریب انیسویں صدی آتے آتے انہوں نے پوری دنیا میں کئی ممالک میں دنیا کے کنٹرول سمال لیا اسی دور کو کالونیلزم کہتے ہیں استعماریت کا دور یہی ہے مگر یہ بھی طاقتیں نکلی ہیں اور پوری دنیا کوئی کالونی بنا لیا اپنے آزادیاں صلح ہو گئیں اور لوگ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے جو آزاد تھے وہ غلام ہو گئے جو پہلے اپنی آزادی کے ساتھ اپنی اقدار پر کاربن تھے اور اپنی تہذیب پر چلنے کے لیے ہر طرح سے آزادی پاتے تھے پھر ان کے اوپر سب کچھ مسلط ہو گیا تہذیب بھی بدلی تمیز بھی بدلی تعلیم بھی بدلی لارڈ مکالے نے یہاں کہا تھا کہ ہم ان کے اندر جو تعلیم کا سور پھوکیں گے اس سے ان کے جسی میں ہندوستانی رہیں گے باقی تو سب کچھ بدل جائے گا وہ مشانوں نے پورا کیا اٹھار سو ستاول میں جب یہاں بقاعدہ قدم جمائے گئے تو اس وقت بھی ایک بہت بڑی مزامت بڑے بڑے علماء اور مشایخ جو تھے وہ نکل کر آ گئے اور وہی حضرت امام ربانی جیسی ہستیوں کی جلائے ہوئے چراغ اور ان کی بھڑکائی ہوئی تحریک جو ہے وہ پھر یہاں متحریک ہو گئی اور لوگوں نے بے مثال قربانیاں دے ڈالی وہ تاریخ خود ہمارے دشمن نے لکھی ہے آج بھی محفوظ ہے وہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے پھرپور مزامت ہوئے اس کی مثال نہیں ملے گی کیسے کیسے لوگ سفید ریش کس کس طرح آکے اپنے سر کٹا کے چلے گئے یہ اسی زمانے کا واقعہ تو ہے مراد آباد کی سرزمین پر مولانا کفایت لی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی دی گئی تو انہوں نے تختہ دار پر کھڑے ہو کر یہ لا زوال شاعری کی تھی اور وہی حسینیت کا چراغ جلایا تھا اور بدلو ہنین کی تاریخ کو اپنی شاعری میں سمو کر کے دنیا کو پیغام پہنچا دیا تھا اور انہوں نے حضرت امام ربانی مجید الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لائے ہوئے انقلاب کو اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کے ذریعے سے اس کا پورا مزارہ کر کے بتا دیا تھا کہ مسلمان مر سکتا ہے لیکن فنہ نہیں ہو سکتا مسلمان مر سکتا ہے فنہ نہیں ہو سکتا ہمیں کیا مٹا ہوگے ہمارا سلسلہ زمین سے نہیں آسمان سے جڑا ہے حال سے نہیں ماضی سے جڑا ہوا ہے اور نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہیں چمن رہ جائے گا یہ تختہ دار پہ یہ آلی شان پیغام روحوں کو گرمہ دینے والا آج بھی پڑھا جاتا ہے تو انسان ایک گہری سوچ میں چلا جاتا ہے یہ کیا کہہ گئے کس دل سے نکلے ہوگی آواز جو مرنے جا رہا ہے جس کے سامنے پھندہ لٹکا ہوا ہو پھر وہ یہ بات کرے تو اس کے اخلاص کے کیا کہنے ہیں جیسے ہی بڑے مخلص اللہ والے لوگ تھے وہ اور یہ آخری باتیں جو ان کی ہیں یہ تو ہمیشہ کے لئے امر ہو گئی کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا قطلس و کمخاب کی پوشات پر نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونہ چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونہ چمن رہ جائے گا اور کہا کہ سب فنہ ہو جائیں گے سب فنہ ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک سب فنہ ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا تم ہمیں کانا سے مٹا ہو گئے سیدھا راستہ ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو کبھی دیسرے کو اس پر گامزن کرتا رہے گا تمہارے نظر یہ بدلتے رہتے ہیں کل کی سائنس اور تھی آج کی سائنس اور ہے کل کا عظم اور تھا آج عظم اور ہے کل تمہاری تاریخ کیا تھی آج کیا ہے تم چاہے جہاں چاہو گھستے پھر ہو کبھی مارڈرنیزم میں گھست جاؤ کبھی پوسٹ مارڈرنیزم میں گھست جاؤ کبھی یہاں بھٹکاؤ انسانوں کو وہاں لے جاؤ بھٹکانے کے لئے یہ دنیا اسی طرح ٹکرے مارتی رہے گی آج تباہی مچی ہوئی ہے کوئی آگے فکر خیال نہیں ہے کوئی نظریات میں استحقام نہیں ہے کوئی ہمیشہ کی کوئی پلیننگ نہیں ہے اب ہواوں کی دوش پر ہے ایک کرونا نے بتا دیا دنیا کان کھڑی ہے کچھے دھاگے سے بندے ہوئے لوگ تم ایک مرسک نہیں پکڑ سکے اس کا علاج نہیں اس پر تمہاری ہوایاں اڑ گئی ہیں ساری سائنس جو ہے بھگ سے اڑ گئی ہے تمہاری اکلوں پر پتر پڑ گئے ہیں یہی تھا نا تمہارا دین دھرم سائنس ٹیکنالوجی یہی سب کچھ اسی کو تو فتح کیا تھا تم نے آج کہاں کھڑے ہیں کس پر چلائیں گے لوگ مگر مسلمان کا تو عادرش ہی کچھ اور ہے یہ سب کچھ تو میرے رب کے لیے ایک اشارے والی چیز ہے اس کا ایک اشارہ ہی سب کچھ ہے مسلمان کا نظریہ تو یہ ہے کبھی ان چیزوں پر بھی انسان کی بساد بچھائی جا سکتی ہے انسانیت کی بساد بچھائی جا سکتی ہے نہیں انسان جو ہے اس سارے علم و فکر سے اوپر ہے انسان کے لیے جو اصل علم و فکر ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے دنیا کے ساتھ کی کھیل تماشے ہوتے رہیں گے اور اسی طرح انسانوں کو اندھیروں میں بار بار پہنچایا جائے گا یا پہنچتا رہے گا انسان ابھی پتہ نہیں اور آگے کیا کیا واقعہ پیش آنے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی دانش کوئی فکر و فلسفہ انسانیت کو آگے مستقبل میں گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں انسانیت کی کافلے کی کوئی زمانت لینے کے لیے تیار نہیں وہ آگے سب ایک سفر میں چلتے چلتے کیسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آگے کی منزل کا پتہ نہیں اب کیا ہوگا ہر کو یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا دنیا کہاں پہنچے گی حالات کس کروٹ جو ہیں بیٹھیں گے اور کرونا کے بعد کیا ہوگا یہ جو کشیدگی ہے اس کے بعد کیا ہوگا انسانیت کا کیا ہوگا بڑی بڑی طاقتوں کا کیا ہوگا امریکہ کا کیا ہوگا چائنہ کا کیا ہوگا روس کا کیا ہوگا سب پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سب پر سوالیہ نشان لگا اس لئے کافی صاحب نے فرمایا تھا کہ کچھ نہیں بچے گا سب پر نہ ہو جائے گا لیکن نات حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا جب یہ سارے بدھ گر جائیں گے اور جب یہ سارے جھوٹی طاقتیں ڈھیر ہو جائیں گی پھر محمد الرسول اللہ کا چراغ جلے گا پھر جلے گا ابھی بھی جل رہا ہے پھر جلے گا ابھی بھی ان کی روشنی ہے پھر چھو رشتلو ہوگا پھر دنیا لپکے گی پھر اسی طرف دیکھے گی یہ حق کا راستہ ہے حق کے راستے بدلتے نہیں ہیں اس راستے پہ چل چل کے لوگوں نے بڑی بڑی کامیابی حاصل تو پاکستان بنا ایسے ہی دیوانوں کی ترنگ کی وجہ سے برسغیر کے دیوانیں محمد الرسول اللہ کے دیوانیں اسلام کے دیوانیں جنہیں نہ حال کی فکر نہ مستقبل کا کوئی خیال بس ایک نعرہ مستانہ تھا جس نے ان کو مستانہ بنا دیا ایک جمال جہاں آ رہا تھا جس نے ان کو دیوانہ بنا دیا دل وای نبستانہ دیکrau